اب یہ جو کلافی بتمیزی سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کارکنوں کو اسی کے خلاف ہوں اسی کے خلاف تو اتنا شوڈ ڈالا ہے آپ اسی کو کسے اٹھا سکتے ہیں کاری گا کے لیٹر کیا ہے وہ کھڑا ہوا ہے وہ کھڑا ہوا ہے یہاں اپنی لیڈر کے لیے آیا ہے پروپیس کر رہا ہے کہ آپ غلق کر رہے ہیں اس کو آپ اٹھا کے لیے جائیں یہ بہت سا کانون ہے ہماری پاری پولیس بیسے بھی برنام ہے لیکن اتنے لوگوں کے بیچ میں لوگوں کو اتنا بیدرتی سے گاڑیوں میں ڈالنا یہ تو کسی صورت ماننے والا ہے یہ سر آزار کنونی ہے سر آزار کنونی ہے آپ کے سامنے کسی کو یہ چیز بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کشمیری ہیں پاکستان میں غیر مسلم کو بھی وہی حقوق آسل ہے جو مسلمان کو آسل ایک کشمیری کو بھی ایک اکیپی کے بندے کو بھی پنجاب کے بندے بلوچستان سب کو وہی حقوق ہم تو اپنے حقوق کی جنگ لڑھیں اور یہ لڑتے رہیں گے یہ کیا سمجھتے ہیں آج ان وقیلوں کو اٹھا کے لے جیں گے کل چھے بندے لے گئے یہ جنگ بند ہو جائیں گے نہیں ختم ہو یہ اب نہیں بند ہو یہ حق کی جنگ ہے یہ حق کی جنگ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کوئی کسی شخصیت کی ذات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم اپنے حقوق کی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہے ہیں ہم پاکستان میں ہیں پاکستان میں رہیں گے پاکستان سے نہ جائیں گے نہ بھانگیں گے پاکستان کو ازاد کریں گے اپنی نسلوں کے لیے ازاد کریں گے اچھا کسی بھی عام شہری کو جس طرح یہ سر عام بیزت کرتے ہیں مارتے پیٹتے ہیں یہ قانون میں جائز ہے وہی بلکل نائل بھی قانون میں سب پرابر ہیں قانون میں آپ اپنا کام کر رہے ہو آپ اپنی ڈوٹی پرفارم کر رہے ہو آپ کو کیا آگے کہ آپ وقیل کا کیا انٹرویو کر رہے ہو یہ وہ غلط کرے گا یہ پولیس والے اپنا کام ہمیں ان کو کیا کہا ہے کچھ بھی نہیں ہم تو ان کے عزت کر رہے ہیں پولیس والے آئے ہیں تو یہ بھی ہمارے پائی ہیں یہاں پہ پروٹ ہماری پروٹیکشن کے لیے آئے ہیں لیکن پاکستانی ہیں وہ پائی ہیں ہم وقیل عدالتوں میں ہم ہر جگہ ایک بات ہے کوئی اگر قانون کو توڑے گا اس میں ہم رکاوٹ اس میں رکاوٹ ڈالیں گے کوئی قانون شک نہیں کرے گا کوئی آئین کو توڑے گا اس میں ہم رکاوٹ ڈالیں گے کیونکہ ہمیں قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو روکیں اور ہمارا مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے ہم زبان سے روکیں گے اگر زبان سے روکیں گے ہاتھ سے بھی روکیں گے ہم وہ روکیں گے جو غائر قانونی کام کرے گا اسے روکیں سیول کپڑوں میں جو پولیس والے جو زیادہ بولے گا اسے ہی کو پکڑیں گے ابھی آپ نے یہاں سنے ہوں گے کہ نعرے لگ رہے ہیں حق ہمارا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی بات ہے کہ گورنمنٹ کی یہ پولیسیز ہیں یہ جو نعرے کشمیر سے اس پار جانے چاہیے تھے وہ کشمیر سے ہی سائٹ پہ آگئے ہیں اور یہاں کے لوگ اب یہ نعرے لگانا شروع کر گئے تو بات یہ ہے کہ جب تک جتنی آپ قدر لگائیں گے جتنا ہی لوگوں کو سپریس کریں گے جتنی بندیاں لگائیں گے اتنا ہی لاوہ پھٹے گا اور حکومت کے خلاف لوگ نکل گائیں گے یہ جتنے لوگ آئے ہیں یہ سب کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے ایک کسی پارٹی کو جوائن کریں کسی پارٹی کے حق میں اسمبل ہوں اور پناہ آئینی حق استعمال کرتے ہیں اتنی فیور میں کریں جنا بھی اپنے محبوب لیڈر عمران خان کو دیکھنے آئے اب جس طرح آپ نے دیکھا پولیس جس طرح اٹھا کے ان کو پکڑ کے ان کے عزار بان سے پکڑ کے اٹھا کے پھینک رہے ہیں پردسی کر رہے ہیں اور ان میں کئی ہیں جو سیولین کپڑوں میں ہیں ان کو کس نے رائٹ دیا ان کے پاس کیا اٹھارٹی ہے کہ اٹھا کے ان کو پکڑ پکڑ دیا میں تو شدود کر رہے تھے میں مار رہے تھے اندر آپ نے خود دیکھا آپ کے کیمرے نے یہ کام آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی حالات حراب نہیں ہو لیکن پولیس والے خود اس کو خراب کرنے چاہتا ہے کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں پولیس والے حالات یہ نہیں وہ تو پاکستان کو توڑنے کے در پہ ہیں میں یہاں آپ کو یہ کہہ کہ گالی دینے لگوں کہ تم کیپی سے یہاں کیا کر رہے ہو یہ سمجھتے ہیں کیا مطلب ہے میں آپ کو اکثر رہوں کہ آپ پاکستانی نہیں ہوں آپ کیپی کے یہ یہ کر رہے ہیں پولیس والے انہوں نے ان لوگ بچوں کو یہ کہہ کے اٹھایا ہے کٹیپی سے یہاں کیا کرنے آئے ہو یہ سبحائی خطرناک یہ فیڈریشن کو توڑنے کی کاوش ہے یہ آپ نے خود دیکھا ہے وہ صرف اس وجہ سے اٹھایا ہے کہ کے پی سے آئے ہیں وہ امران کے فین ہے وہ یہ کونسی بات ہے کے پی کا بھائی ہو پلوچستان کا بھائی ہو کشمیر کو ہمیں اتنا عزیز ہے وہ پاکستانی ہے وہ اس کا ہمیں نہ اس کے دین سے کچھ لینا ہے نہ اس کی زبان سے کچھ لینا ہے نہ اس کی جگہ سے کچھ لینا ہے وہ پاکستانی اور میں عمران کے سپورٹرو لینا کے سے ایک بات ہواں اینٹ میں کہنا چاہوں گا میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالہ میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالہ کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امنعالم تجھے اپنی ذات کا غم مجھے فکر امنعالم تجھے اپنی ذات کا غم میں طلوع ہو رہا ہوں تُو غروب ہونے والا سکاً